اس پلائش ٹک کے آٹھ انچ کے گملے میں لگا ہوا ہمارا یہ امریکن گھل کے بیرائیٹی کا ہائیبریٹ پودا ہے اور ہمارے اس گھل کے پودے پر کتنے بڑے بڑے پھول کھلے ہوئے ہیں پھول دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے علاوہ پھولوں کا سائج میرے ہاتھ کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا ہے اس کے علاوہ ہمارے اس گھل کے پودے پر کافی ساری کلیاں بھی ہیں تو گھل کے پودے پر جیسے جیسے کلیاں آتی ہیں جیسے جیسے پھول آتے ہیں تو تمام طریقے کی بیماریاں بھی آپ کے گھل کے پودے میں فری میں ہی آنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں تو جیسی کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھل کے پودے کی کلی پر بلیک اور وائٹ کلر کے انسیکٹ نے اٹیک کر دیا ہے اور یہ جو بلیک اور وائٹ کلر کے انسیکٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے کلیوں کا اور پتیوں کا رست چوستے ہیں اس سے کلیاں کھلنے سے پہلے ہی جھڑ جاتی ہیں پیلی ہو کر کے اس کے علاوہ پتیاں بھی پیلی ہو کر کے جھڑ جاتی ہیں تو پتیوں خاص طور سے جو نئی نکلتی ہیں ان پر آٹیک کرتے ہیں اور کلیاں جو نئی نکلتی ہیں ان پر آٹیک کرتے ہیں تو اس طریقے سے گھل کا پودے پودے پھول دینے کی بات تو دور ہے خود ہی اس کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو دوستو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے گھل کے پودے پر اس طریقے کے انسیٹ لگ چکے ہیں تو ان کو آپ ہوم میٹ طریقے سے کیسے دور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھل کے پودے سے زیادہ پھول لینے کے لیے بھی آپ کو ہم ایک اورگینک فرٹی لائجر کے بارے میں بتائیں گے جس کے استعمال کرنے سے آپ کے گھل کے پودے پر بڑے بڑے سائج کے اور زیادہ پھول آئیں گے بہت سارے لوگوں کی سکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھل کے پودے پر پہلے بڑے بڑے پھول آتے تھے لیکن اب پھول آنا کم ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے سائج کے پھول آ رہے ہیں تو اس طریقے کی دکت بھی دور ہو جائے گی آج کی اس ویڈیو میں جب ہم آپ کو فرٹی لائجر بتانے جا رہے ہیں اس کے استعمال کرنے سے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو گھنٹی ہوتی ہے اس کو بھی دبا دیں جس سے کی ہر ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کے پاس پہنچے اور آپ ہر ویڈیو کو دیکھ پائیں اس کے علاوہ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں یا پھر رشتداروں کو سیئر کر سکتے ہیں جس سے اس ویڈیو کا فائدہ آپ کے دوستوں یا پھر رشتداروں کو بھی ہو سکے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گڑھل کے پوڈے سے زیادہ پھول لینے کی تو گڑھل کے پوڈے سے زیادہ پھول لینے کے لئے سب سے پہلے آپ کو گڑھل کے پوڈے کی مٹی کی گڑائی کرنی ہوتی ہے دو سے تین انچ تک تو گڑھل کے پودے کی مٹی کی گڑائی کرنے کے ساتھ اس طرح جو بھی گھاز بغیرہ انوانٹڈ پوڈے اگاتے ہیں یا پھر گھرل کے پودے کی انفیٹڈ پتیاں سوکی پتیاں گملے میں گر جاتی ہیں تو ان کو نکالنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھرل کے پودے کی گھرائی کر لیں اور گھرائی کرنے کے بعد آپ بہتر تو یہ ہے کہ تورانت فرٹی لاجر نہ دے بلکہ مٹی ہلکی ڈرائی ہو جائے اس کے بعد میں فرٹی لاجر استعمال کریں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گھرل کے پودے کی ہلکی ہلکی گھرائی کر دی ہے اور جو یہ انبانٹڈ پودے گھاس بگا رہا ہے اس کو بھی نکال رہے ہیں تو جو بھی گھاس بگا رہا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے ساکھ کر دیں یا پھر جو بھی انفیٹڈ پتی بیمار پتی ہے اس کو بھی نکال دیں اس کے علاوہ گھرال کے پودے جو ہوتا ہے یہ سلہ بینگ پلانٹ ہوتا ہے اس کو جتنا زیادہ دھوپ ملے گی یہ اتنی اچھی طریقے سے فلوبرنگ کرتا ہے تو گھرال کے پودے کو آپ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ڈاریٹ پورا دن کی دھوپ آتی ہو چلی اب ہم فرٹی لائر کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر جو آپ یہ پیلے کلر کا فرٹی لائر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو آپ کے کچن میں ہی مل جائے گا یہ ہے ہلدی ہلدی کے استعمال کرنے سے آپ کے پودے کی مٹی میں فنگرس نہیں لگے گا اور یہ فلوبرنگ کو بڑھائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کیلسیم یعنی کہ اسٹون ڈسٹ اسٹون ڈسٹ کے اندر بہت زیادہ کیلسیم ہوتا ہے اور گھرال کے پودے کو اچھی فلوبرنگ کے لیے اور زیادہ بڑے سائج کے پھول لینے کے لیے آپ کو اسٹون ڈسٹ کا استعمال جرور کرنا ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے سے پھولا کا سائج بھی زیادہ آتا ہے اور اس کے علاوہ فلوبرنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر ہے یہ برمی کمپوشٹ اگر آپ کے پاس برمی کمپوشٹ نہیں ہے تو آپ دو ست تین سال پرانی کوئی بھی سڑی گلی گوبر کی خات استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے گملے کے سائج کے حساب سے تو ہم نے یہاں پر لگ بار ڈیڑھ سو گرام برمی کمپوشٹ گملے میں ایٹ کر دیا ہے اب تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہم نے مٹی کی گڑائی کیے اس کے اندر مکس کر دیں گے مکس کرنا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے جس سے کی فرٹی لائر کا اثر اچھے طریقے سے مٹی میں مل جائے اور جڑوں تک جلدی پہنچے اب ہم اچھے طریقے سے پانی دیں گے جتنے ہمارے پودی کی جروت ہے اس حساب سے ہم پانی دے رہے ہیں تو یہاں پر ہم ایک لیٹر کے قریب پانی اس پودی کی مٹی میں ڈال چکے ہیں اور یہاں پر آپ چلی دوسری بات کرتے ہیں کہ پودی کی پتیوں یا پھر کلیا کھانے والے کیڑوں کو ہوم میٹ طریقے سے کیسے دور کریں تو سب سے پہلا آپ کو چاہیے اس طریقے کا سیمپو کوئی بھی سیمپو آپ لے سکتے ہیں ڈس باس لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ سیمپو لے رہے ہیں تو سیمپو ہمیں آدھا لینا ہے ایک لیٹر پانی میں ہم آدھا سیمپو کا استعمال کریں گے اور دوسری نمبر پر ہمیں چاہیے حلدی حلدی کے استعمال کرنے سے جو بائٹ یا پھر جو بلیک کلر کے کیڑے ہوتے ہیں وہ بہت تیجی سے آپ کے پودے کو چھوڑ دیتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ تیسی نمبر پر آپ کو چاہیے بینے گر اس کے استعمال کرنے سے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کے دات کھٹے ہو جاتے ہیں کھٹا کھٹا پودے کی کلیوں پر جب یہ پہنچتا ہے تو خودی کیڑے آپ کے پودے سے دور بھاگ جاتے ہیں یہاں پر ہم نے اسپری بوتل میں ایک لیٹر پانی لے رکھا ہے چلیئے اس اسپری بوتل میں آدھا سیمپو کٹ کرنے کے بعد میں مکس کر لیتے ہیں ہمیں استعمال کرنا ہے اور یہاں پر ہم دوسری نمبر پر حلدی چودھائی لے رہے ہیں ایک چمچ کی اس کے علاوہ ہم دو ایمل یہ بینے گر لیں گے تو یہاں پر ہم نے دو ایمل بینے گر جو کی وائٹ بینے گر ہے اس کو مکس کر دیا ہے اب تینوں چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے ہلا لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب تک اچھے طریقے سے مکس نہ ہو جائے تب تک آپ اپنے پودے پر اس کا چھڑکاب نہ کریں اچھے طریقے سے جب مکس ہو جائے گا تب اگر آپ اس طریقے سے چھڑکاب کریں گے تو اس کا ریجل اچھا ملے گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے پودے کی پتیوں اور پودے کی کلیوں پر اس کا اسپری کر رہے ہیں اس کا اسپری آپ لگاتا تین دن کریں تو اس طریقے سے آپ کے گرہل کے پودے پر جو بائٹ کلر کے انسیکٹ یا پھر بلیک کلر کے انسیکٹ ہیں وہ آسانی سے دور ہو جائیں گے تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کی جانکاری گرہل کے پودے سے زیادہ پھول لینے کی اور گرہل کے پودے سے جو بلیک کلر کے یا پھر بائٹ کلر کے کیڑے ہیں ان کو دور کرنے کا یہ ہوم میٹ انسیکٹری سائٹ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پسند نہیں آتی ہے تو آپ ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں پھر بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں